السلام علیکم کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے کتنے فائدے ہیں؟ ایک ایسی نماز جس سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے ہمیں دن کے شروع سے ہی پتہ چال جاتا ہے کہ ہمارا دن کیسا جائے گا اگر ہم نے یہ نماز پڑھی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ آج ہمارا دن بہت اچھا ہوگا تین فائدے جو اس نماز سے ملتے ہیں اس نماز سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس آدمی نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھ لیں یعنی ایک فجر کی نماز پڑھ لیں اور ایک اثر کی نماز پڑھ لیں تو فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا جنت کا سودہ کتنا سستا ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی زیادہ تر لوگوں کی فجر کی نماز اسی وجہ سے رہ جاتی ہے کہ وہ رات کو بہت دیر تک جاکتے ہیں اسی وجہ سے پھر صبح اٹھ نہیں سکتے اور صبح کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ اس وقت کی جو نماز پڑھ لے گا اس کے لئے جنت ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور دوسرے نمبر پہ جو اس نماز کا فائدہ ہے وہ یہ ہے مسند احمد کی روایت ہے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے یعنی اس کی پابندی کرتا ہے وقت پہ ادا کرتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ نماز کی فکر ہوتی ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے میرا رب مجھے بلا رہا ہے تو فرمایا کہ ایسے بندے کے لئے نماز نور اور دلیل ہوگی یعنی نماز کے ذریعے بندے کا ایمان بڑھتا ہے ایمان کی نورانیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے یہ ایمان کا نور ہی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرتا ہے یہ نہ سوچیں کہ دوسرا پڑھے گا تو ہم پڑھیں گے ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہے دوسرے نے حساب نہیں دینا اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کو وقت پہ ادا کرتا ہے چھوڑتا نہیں تو اس کے لئے یہ نماز مغفرت کا ذریعہ بنے گی نماز ایک بہت بڑی طاقت ہے اسے ہم اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اس کو اہمیت نہیں دیتے فجر کی نماز کے لئے اٹھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ پختہ نیت کریں پکہ ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں فجر کی نماز کے لئے جگہ دے اور رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں جیسے ہی نیند آئے سو جائیں اگر آپ فجر کی نماز کے لئے اٹھیں گے ایک تو آپ فجر کی نماز ادا کر لیں گے اللہ کو راضی کر لیں گے اپنے دن کی اپتدا اچھے طریقے سے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز کے وقت جو پیارا ماحول ہوتا ہے ہر طرف خاموشی ہوتی ہے ہوا کے اندر تازگی ہوتی ہے اس کو بھی آپ حاصل کر سکیں گے یعنی صبح فجر کی نماز کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کریں تب ہی آپ کو یہ فائدے ملیں گے یہ فائدے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم